محلائیں جو رات کے برطن جھوٹے چھوڑ دیتی ہیں کہ صبح ساف کر لیں گے اور جو کچن کی اچھے صفائی نہیں کرتی ان کے لیے اس نیم کا پالن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے دوستو آج کی سیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں گھر کے کچھ اچوک واسطو نیم کی دیکھیں واسطو آپ کے گھر کو سرگ بنا سکتا ہے اور وہی آپ کے گھر کو نرک بھی بنا سکتا ہے تو ایسے میں ہمیں کیا ساؤدھانیاں ہیں جو برطنی ہیں جن کے چلتے ہمارے گھر میں ہمیشہ خوشیاں بنی رہیں تو بینہ سمیہ گواہ چلیے بات کرتے ہیں پہلے واسطو نیم کی دیکھیں تو سب سے پہلا واسطو نیم ہے یہاں پر آپ کو اپنے انٹرنس گیٹ کے اوپر بہت زیادہ دھیان دینا ہے دیکھیں رات ہونے پر ہم لائٹ آف کر دیتے ہیں زیادہ پرکاش نہیں رہتا لیکن دوستوں آپ کا جو گھر کا مین گیٹ ہے وہ ہمیشہ پرکاشت رہنا چاہیے آپ چاہیے سوئے ہو نہ ہو لیکن اس کے مین گیٹ پر ہمیشہ پرکاشت رہنا چاہیے ساتھ ہی ساتھ مین گیٹ پر کوئی کچرہ نہ ہو ایسا انہوں کی سامنے گندگی پڑی ہے آپ کے مین گیٹ پر وہاں پر مکھیاں بنا رہی ہیں لوگ آ کر وہاں پر روڑا ڈال رہے ہیں اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو واسطو آپ کو جھکڑ لے گا اپنی چنگل میں اور واسطو کے اس نیم سے بچ پانا پھر آپ کے لئے بہت مسکل ہو جائے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کو یاد رکھنا ہے جو آپ کا مین گیٹ ہے وہ بہت سی پریشانیوں کو بچا لیتا ہے اس میں آپ کے گھر کے اندر گشنے والی نکارات مکتہ کو روک لیتا ہے اگر آپ نے مین گیٹ کے اچھے سے واسطو کی نیموں کا پالن کیا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں دوسرے واسطو کی نیم کی دوستو واسطو کیس نیم میں آپ کو دھیان رکھنا ہے جو آپ کے گھر کے سامنے جو آپ کی نیم پلیٹ ہوتی ہے اس پر سواستک یا پھر اوم کا نشان ضرور لگائیں یا پھر آپ کسی دوسرے دھرم سے ہیں تو آپ اس کا بھی نشان لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ ہندو ہیں تو اپنی نیم پلیٹ پر آپ سواستک یا اوم ضرور لگائیں اگر آپ اپنے ہاتھ سے بنا سکتے ہیں تو بہت ہی بڑیا ہے اور اگر آپ ہاتھ سے نہیں بناتے تو مارکٹ سے آپ بنا بنایا سواستک لا سکتے ہیں اوم لا سکتے ہیں اور اپنی نیم پلیٹ پر لگا سکتے ہیں ایسے کرنے سے آپ کے گھر میں خوشیاں بنی رہیں گی آپ سی کلہ نہیں ہوگا لوگوں میں مت بھید نہیں ہوگا ساتھ ہی ساتھ انکم بھی اچھے طریقے سے ہے کہ بارے کیا ہوتا ہم سوچتے ہیں یار کہ اتنی محنت کرلی اتنا کام کرلی اس کے باوجود بھی پیسے نہیں آ رہے ہیں اتنی کوشیزوں کے باوجود بھی آخر کمی رہ گئی تو کہاں رہ گئیں دوستو وہ کمی آ جاتی ہے آپ کے واسطو کے نیموں میں آپ کچھ اچھا کرتے ہیں تو کچھ برا اور واسطو ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو اب تک سمجھ آنا بہت مسکل ہے تو واسطو آپ کو اچھائیوں تک بھی لا سکتا ہے اور اگر نیموں کا پالن نہیں ہوا تو اچھائی سے نیچے بھی گرا سکتا ہے دوستو بات کرتے ہیں تیسرے واسطو نیم کہ یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے آپ نورث اور اسٹ کے بیچ میں جو ایسان کون بنتا ہے وہاں پر اپنے مندر کی ستھاپنا کرنی ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ اپنے گھر کا جائجہ لگانا ہے کہ آپ کے گھر کا مندر کہا ہے اگر آپ نورث اور اسٹ کون کے بیچ میں دیکھیں جو ایسان کون میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہوتا ہے جو نورث اور اسٹ کے بیچ میں بنتا ہے اس اینگل کو ہم ایسان کون کہتے ہیں اور وہاں پر اگر آپ مندر کی ستھاپنا کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں ہیلتھ ایشیوز نہیں ہوں گے دیکھیں کئی بار کیا ہوتا ہے نا سب کچھ اچھا کرتے کرتے بھی گھر کی مہیل آئیں بہت زیادہ بیمار ہونے لگتی ہیں بچے بیمار ہونے لگتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا کہ کریں تو آخر کیا کریں وہاں پر آپ اپنے مندر کی ستھاپنا عیسان کون کی طرف کریں آپ کو بہت اچھے فائدے ملیں گے ساتھ ہی آپ کا رکا ہوا دھن بھی آپ کو مل سکتا ہے دوستو بات کرتے ہیں اگلے واسطنیم کی یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پوروے دشاں میں آپ کو ہمیشہ ایک اگدے ہوئے سورج کی فوٹو اپنے گھر کے اندر لگانی ہے ایسا کرنے سے یہ بہت بڑا فرق ڈالے گا آپ کے بزنس کے اوپر دیکھیں دوستو بہت سے لوگ نا ڈیکوریشن کے چکر میں سندرتا کے چکر میں کچھ عجیب وگری فوٹوز لگا لیتے ہیں جنگلی جانوروں کی یود کی تو آپ کو دھیان رکھنا ہے اپنے گھر کے اندر ایسی فوٹوز بلکل بھی نہ ہو جہاں پر یود ہو کوئی جنگلی جانور ہو تو ایسی فوٹوز سے آپ کو بلکل دھو رہنا ہے آپ بھاگتے ہوئے گھوڑے لگا سکتے ہیں اور آپ کو یہاں رکھنا ہے جب بھی آپ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں لکشمی ماتا کی فوٹو لگا لیتے ہیں لیکن وہ ان میں کھڑی رہتی ہے ایسا بھی آپ کو نہیں کرنا ہے اگر لکشمی ماتا کی فوٹو میں اگر وہ کھڑی ہے تو آپ کے گھر میں دھن کبھی بھی نہیں رکے گا لکشمی ماتا کی فوٹو ہمیشہ بیٹھی ہوئی ہونی چیئے ساتھ ہی ساتھ آپ کو دھیان رکھنا ہے جو اگتے ہوئے سورج کی فوٹو ہے وہ پوروے دھسامے ہو ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں جتنے بھی رکے ہوئے کامیں سارے بنیں گے بزنس آپ کا دن دگنی رات چوگنی کرے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کے ہوئے پار میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا دوستو بات کرتے ہیں اگلے واسطونیم کی دوستو جو ماں انپورنا ہے اسے صاف صفائی بہت پسند ہے اور کچھ لوگوں کا ایسا لگتا ہے کہ گھر میں دردرتہ بہت زیادہ آ گئی ہے سب کچھ کرتے ہوئے بھی پیسے نہیں کمائے جا رہے گھر میں لوگ بیمار رہتے ہیں آپسی کلے ہیں من موٹاؤ بھائی اچھے سے نہیں کرتی ہیں یا پھر صفائی ہی نہیں کرتی ہیں سوچتے ہیں کہ جی صبح کر لیں گے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دو ایسا کرنے سے آپ ماں انپورنا کو بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں ان کو بہت زیادہ گصہ دلا رہے ہیں اور ماں انپورنا اگر آپ سے خوش نہیں ہے تو آپ کے گھر میں خوشیاں بلکل بھی نہیں ہیں تو دوستو وہ مہلائیں جو رات کے برطن جھوٹے چھوڑ دیتی ہیں کہ صبح صاف کر لیں گے اور جو کچن کی اچھے صفائی نہیں کرتی ان کے لئے اس نیم کا پالن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو دوستو یہ وہ واسطو نیم تھے جو آپ کے گھر کو خوشیوں سے بھر دیں گے اور آنے والی ہر ایک سمشہ سے آپ کو بچا کر رکھیں گے اور مجھے کمنٹ کر کے بتے کہ سب سے اچھا نیم آپ کو کون سا لگا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کیجئے گا لائک چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو کیجئے گا سبسکرائب میں ملتا ہوں سے بہت جلد واسطو کے کچھ نئے نیموں کے ساتھ تب تک آپ سبی کو الویدہ